سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرحلہ چودہ ازلا میں پولنگ کامل جاری ہے پولنگ کامل شام پانچ بجے تک بغیر وقفے کے جاری رہے گا بلدیاتی الیکشن کے دوران صبح میں سیکیورٹی بھی اسکٹ کر دی گئی ہے پولیس سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھاری نفری تائیونات کی گئی ہے گھوٹکی، سکھر، خیرپور، جیکاباباد، کشمور، کمبر، شہدادکوٹ، لڑکانا، شکارپور میں پولنگ ہوگی نوشیرو فیروز، شہید بینظیر آباد، سانگھر میرپورخاس، عمرکوٹ اور تھرپارکر میں پولنگ کامل جاری رہے گا ایک کروڑ چودہ لاکھ چوہتر ہزار ریجسٹرڈ ووٹرز اپنا حق کے رائے دہی استعمال کریں گے کسی بھی ناخوشگوار واقع سنمٹنے کے لیے چالیس ہزار سے زیاد پولیس اہلکار تائیونات کیے گئے ہیں کوئی کرسپونس کے لیے رینجرز کو سٹینڈ بائی رکھا گیا ہے حلقوں میں اسلحہ کی نمائش پر پابندی بھی آئیت کی گئی ہے جبکہ صورتحال خراب کرنے والوں کے خلاف فوری مقدمہ درج کیے جانے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں آپ کو بتائیں سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرحلہ آج سے شروع ہو گیا ہے چودہ ازلا میں پولنگ کا عمل اس وقت جاری ہے اور پولنگ کا عمل شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا بلدیاتی الیکشن کے دوران صبح میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے پولیس سمیت کانون آفس کرنے والے اداروں کو بھاری نفری بھی تائینات کی گئی ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کی ہے نواب شاہ سے نظیر ارنر نے نظیر اپ ڈیٹ کیجئے گا پولنگ کا عمل جاری ہے کیا ڈیٹیلز ہیں جی بالکل نواب شاہ میں بھی بلدیاتی الیکشن کے لیے ووٹنگ کا عمل جو ہے وہ صبح آٹھ بجے سے شروع ہو چکا ہے جو شام پانچ بجے تک جاری رہے گا زلا بر میں چھ سو بیاسی پولنگ اسٹیشنز قائم کے گئے ہیں جہاں پر نواب شاہ میں چھ سو بیاسی پولنگ اسٹیشنز میں سے اکاسی پولنگ اسٹیشنز کو انتیا حساس کرا دیا گیا ہے جبکہ ایک سو ساٹھ پولنگ اسٹیشنز کو حساس کرا دیا گیا ہے اس موقع پر سیکورٹی کے لیے جو ہے اکتیس سو سے زائد پولیس اہلکار ورسٹران ڈوٹی کے فرائز سر انجام دیں گے زلا شہید بیرنزر آباد میں ایک منسفل کارپوریشن دو ٹاؤن منسفل کارپوریشن کی انیس یونین کامیٹیز آٹھ ٹاؤن کامیٹیز انسٹھ یونین کامیٹیز پر ووٹنگ ہو رہی ہے زلا بر میں پاکستان پیپلس پارٹی کے جو ایک سو گیارہ امیدوار ہیں وہ بلا مقابلہ کامیٹیز ہو چکے ہیں پولنگ کا عمل جو ہے وہ تقریباً پورا زلے میں جو ہے وہ خیر خوبی سے چل رہا ہے لیکن ایک پولنگ اسٹیشن پر نواب شاہ میں کچھ مسئلہ افراد نے جو ہے وہ پولنگ کا سامان جو ہے وہ چوری کر لیا ہے تقریباً پولنگ دو سو تیس چوبیس چھبیس پر پندرہ سے بیس نامعلوم مسئلہ افراد نے پولنگ اسٹیشن پر حملہ کر کے پریزنگ افسر سمیت دیگر پولنگ عملے کو یرگمال بنا کر گن پوائنٹ پر پولنگ کا سامان بیلٹ پیپر اور بیلٹ مور سمیت پولنگ اسٹیشن پر موجود پولیس حلکاروں کو بھی انہوں نے یرگمال بنا کر مذکورہ پولنگ اسٹیشنوں پر ووٹنگ دینے کے لیے آنے والے پولنگ کامل جاری ہے جو کہ شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا نظیر اونر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے سکھر سے شکریہ آپ کا اس حوالے سے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے امداد علی نے امداد علی بتائیے گا سکھر کی کیا صورتحال ہے پولنگ کامل جاری ہے اس وقت جی بلکل سکھر میں زلے سکھر میں بھی بلدیا کی ایلیکشن کے تمام تیاریاں مکمل ہونے کے بعد پولنگ اسٹیشن پر ووٹنگ کامل جاری ہے اور پورے سکھر میں ماشاءاللہ بہت امن امان کے ساتھ پولنگ کل رہی ہے جرلے میں آسول میں بگنا چلوں کہ چار ستھی جائز بلدیا کی ایلیکشنوں پر ہترا سکتیز امن دواروں مقابلہ ہے تکہ جلے کے رفن کے جو نسید کے ساتھ پر ایسٹیری امن دواروں متبا کر لے ہیں جلے کے ساتھ سیدی امن دواروں کے لئے دو سو پچھپن امن دواروں میں مقابلہ ہے ملسپل کمیٹیز، کاؤں کمیٹیز، یونین، کاؤنٹلز، یونین، کاؤنٹلز کے کاؤنٹلرز تین سے تیرہ نسلزوں پر تیرہ سے پذرہ امیندوار وہاں پر مقابلہ ہے چودہ زائد رسلزوں پر امیندوار بلا مقابلہ تامیاب ہو گئے ہیں لیکن کمیشن حکام سے مطابق جس میں میر سکھر ساپسا میر سکھر اتوان اسلام شہر کے سید خوشی رمان شاہ کے بیٹے سن میں بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے کے تہہ چودہ ازلام پولنگ کا عمل جاری ہے امداد علی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ابھی ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ کیپٹل ٹی وی احمد رضا آنے خیرپور سے احمد رضا اپ ڈیٹ کیجئے گا خیرپور کی کیا صورتحال ہے کیا دیکھ رہے ہیں آپ پولنگ کا عمل جاری ہے جی میٹے میں آپ کو بتا رہا چلوں گی خیرپور پولنگ کی اسٹیشن میں سیکریمنٹ آرٹ سے زائد پولنگ اسٹیشن حساس قرار دی گئی ہیں اور ابھی پولنگ 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 کا مرحلہ جاری ہے جبکہ سیکیورٹی کے ساتھ انسان آپ کے گئے ہیں ابھی احمد اے نفیدہ شاہ بور کارک کرنے آئیے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ ہمارے ساتھی رہے گا آپ کو بتاتے چلیں سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرحلہ جاری ہے چودہ اسلا میں پولنگ کا عمل اس وقت شروع ہو گیا ہے اور پولنگ کا عمل شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا بلدیاتی الیکشن کے دوران صبح میں سیکیورٹی بھی سخت کی گئی ہے جبکہ پولیس سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھاری نفری بھی تائینات کی گئی ہے گھوٹکی سکھر خیرپور جیکاب آباد کشمور کمبر شہداد کوٹ لڑکانہ شکارپور میں اس وقت پولنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے اور نوشیرو فیروز شہید بین ازرابا سانگھر میرپور خاص عمر کوٹ اور تھرپارکر میں بھی پولنگ کا عمل جاری ہے ایک کروڑ چودہ لاکھ چوہتر ہزار ریجسٹرڈ بوٹرز اپنا حق کے رائے دہی استعمال کریں گے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے خانپور مہر سے دلیب کمار نے دلیب اپ ڈیٹ کیجئے گا آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں ہلکے کی پولنگ کا عمل جاری ہے ڈیٹیلز دیجئے گا جی بالکل میں آپ کو بتا تھا چلوں کہ ذلہ گھوٹکی میں بدیاج کی الیکشن ہے کہیں سستی رویہ کا کہیں سستی کے الیکشن کا جو وانڈ کاسٹ لوگ صبح آٹھ سے لے کر ابھی تک جو لوگ وانڈ کاسٹ کا عمل جو شروع ہیں میں آپ کو بتا تھا چلوں کہ لوگ یہاں پر جو وانڈ کاسٹ کرنے وہ پانی اور بجلی کے پنکھیں نہ چلنے پر صدید دنار بازی بھی کی ہیں کچھ ابھی ایک واقعہ پیش آیا ہے کھانگڑ کے لائکے میں دو گروپ میں جیڑی ہو اور پیپوس پاڈی کے درمیان بس میں جھگڑا بھی ہوا تھا جی جس میں بہت سے افراد رخمی ہوئے ہیں جی سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے بتائیے گا سیکیورٹی کے انتظامات کیسے کیے گئے ہیں یہاں پر آجی بلکل میں آپ کو سیکیورٹی کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ سیکیورٹی کے انتظامات بھی انتائی سخت کی گئے مگر لوگ دھوک سے وہاں پر جلتے جا رہے ہیں مگر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ سیکیورٹی جوائے ہمیں وہاں سے دھکے دے کر بال نکار رہے ہیں جی دلیب کمار اب ہمارے ساتھ ہی رہے گا آپ کو اپ ڈیٹ کریں اس حوالے سے کہ سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرحلہ جاری ہے اور چودہ ازلا ہیں جن میں پولنگ کا عمل اس وقت شروع ہو گیا ہے اور پولنگ کا عمل شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا بلدیاتی الیکشن کے دوران صبح میں سیکیورٹی کی گئی ہے جبکہ پولیس سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھاری نفری بھی تائینات کی گئی ہے آپ کو بتائیں سکھر نوابشاہ لڑکانہ سمیت دیگر شہروں میں کانٹے کا مقابلہ اس وقت متوقع ہے ایک کروڑ چودہ لاکھ چوہتر ہزار ریجسٹرڈ ووٹرز اپنا حق کے رائے دہی استعمال کریں گے سندھ میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے آپ کو بتا رہی ہیں کہ پہلے مرحلے کے تحت چودہ ازلا میں اس وقت پولنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے اور پولنگ کا یہ عمل شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا بلدیاتی الیکشن کے دوران صبح میں سکھ سیکیورٹی کی گئی ہے اور پولیس سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھاری نفری بھی یہاں پر تائینات کی گئی ہے سکھر نوابشاہ اور لڑکانہ سمیت دیگر شہروں میں کانٹے کے مقابلے بھی متوقع ہیں جبکہ ایک کروڑ چودہ لاکھ چوہتر ہزار ریجسٹرڈ ووٹرز اپنا حق کے رائے دہی آج استعمال کریں گے جبکہ صورتحال خراب کرنے والوں کے خلاف فوری مقدمہ درج کیے جانے کے احکامات بھی اس حوالے سے جاری کیے گئے ہیں سن میں بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرحلہ جس کے نتیجے میں آپ کو بتائیں کہ پولنگ کا عمل جاری ہے اور پولنگ کا عمل شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا بلدیاتی الیکشن کے دوران صبح میں سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں پولیس سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور گھوٹکی، سکھر، خیرپور، جیکب آباد، کشمور، کمبر شہداد کوٹ، لادکانہ، شکارپور میں پولنگ کا عمل اس وقت شروع ہو گیا ہے نوشیرو فیروز، شہید بینظیر آباد، سانگھر، میرپور خاص، عمر کوٹ اور تھرپارکر میں بھی پولنگ کا عمل جاری ہے جو کہ پانچ بجے تک جاری رہے گا ایک کروڑ چودہ لاکھ چوہتر ہزار ریجسٹرڈ ووٹرز اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے کسی بھی ناخوشخوار واقعے سنمٹنے کے لیے چالیس ہزار سے زائد پولیس اہلکار بھی تائیونات کیے گئے ہیں جیکب آباد سے ہمیں جوائن کی ہے سید اللہ نے سید اللہ اپ ڈیٹ کیجئے گا جیکب آباد میں کیا مناظر ہیں پولنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے جی سید اللہ اپ ڈیٹ کیجئے گا پولنگ کا عمل اس وقت جاری ہے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے ووٹرز اپنے حق ادا کرنے کے لیے پولنگ سے پہنچ چکے ہیں پولیس کے جو ہیں ساکھ نظامات کیے گئے ہیں اور اس وقت جو ہیں جو ٹرن آٹس ہیں وہ ابھی تک دکھائی نہیں دے رہے کہ جو ووٹرز سے وہ آکے اپنے حق ادا کرنے کے لیے ہیں اور یہاں پہ جیکب آباد میں آپ کو داتا جلوں کہ گرمی کے وجہ سے جو لوگ ہیں وہ ابھی تک بوسٹ کاس کرنے کے لیے دور ہیں گرمی کی وجہ سے ابھی تک لوگ نہیں نکل رہی ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے لیکن چون ہی تھوڑا سا وقت گزرے گا تو لوگ آنا شروع ہو جائیں گے ووٹ کاسٹنگ کے لیے سنگ میں بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ چودہ ازلا میں پولنگ کا عمل جاری ہے جو شام پانچ بجے تک جاری رہے گا نظیر انر نمائندہ کیپٹل ٹی وی نواب شاہ سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے سکھر سے ہمیں امداد علی جبکہ سیداللہ سمرو ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے جاکب آباد سے دلیب کمار ہمارسد خانپور سے موجود تھے آپ تمام کا شکریہ